بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو پلانٹ کارنٹ چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں سارے دوست اور ویورز بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو آج پر سے آپ کی خدمت میں لائیا ہوں اوپی ایف ہاؤسنگ سکیم اسلام آباد اوپی ایف ویلی بھی جسے کہتے ہیں تو اس کی یہ ڈرون فوٹیجز ہے تو آپ کو ایکچول پوزیشن پتا چل جائے گی کہ گراؤن پہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کتنی ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے کتنے روڈز بنے ہیں سٹریٹ روڈز کی کیا پوزیشن ہے تو آج اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے تو امید کرتا ہوں پچھلی دفعہ بھی جو ہے کچھ دوست ناراض ہو گئے تھے اوپی ایف ویلی کے بارے میں میں نے کچھ ریمارکس پاس کیے تھے تو اس دفعہ کوشش کروں گا کہ سب گود ہے جو ہے وہ میسیج کنوے ہو تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل جو ہے پلانٹ کارنر لازمی سبسکرائب کر دے اور بیل نوٹفیکیشن بھی دبا دے اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہمیں نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن نہیں آتی تو آپ تو سبسکرپشن کر دیتے ہیں لیکن بیل نوٹفیکیشن آل پہ نہیں کرتے تو اس وجہ سے نئی ویڈیو کی ڈیٹول جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی تو جس طرح سب دوستوں کو پتہ ہے کہ اوپی ایف اسلام آباد یا اوپی ایف ہاؤسنگ سکیم زیرو پوائنٹ سے تقریباً جو ہے پچیس سے اٹائیس کلومیٹر کے درمیان ہے اور یہ اسلام آباد کے زون فائف میں واقعہ ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے لیے یہ ہاؤسنگ سکیم بنی تھی اور اس پہ کام ہو رہا ہے الموڈز جو ہے انفرسٹرکچر جو ہے وہ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے کافی سٹریٹ روڈز بھی اس میں بن چکی ہے اور کچھ ہائی رائز بلڈنگز جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن بہت تیز شروع ہے اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹیکٹرز انوالو ہے تو وہ کافی تیز کام کر رہے ہیں وہ سب دوستوں کو پتہ ہے جس کمپنی کے کو یہ کام دیا گیا ہے سٹریٹس اور وارٹر سپلائی وغیرہ باقی اس میں ایک وارٹر پانی کا ایک چوٹا سا ڈیم ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا سٹریٹ روڈز اور بجلی کا نظام بھی تقریبا تقریبا آلموسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ہو چکا ہے جگہ جگہ جو ہے وارٹر ٹینکیز جو ہے وہ بن چکی ہے اور جو ہے وہ کمبے وغیرہ بجلی کے اور ٹرانس فارمر وغیرہ وہ بھی ہو چکے ہیں تو ایک اچھی بات جو ہے وہ اس کو ایکسیس بھی مل گئی ہے گلبر گرین سے اور ریزیڈنشیا سے تو وہ والا راستہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جاپان روڈ کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ یہ راستہ یوز کر سکتے ہیں تو کافی بڑا مین بولی ورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو کافی بڑا روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانیس کے نکاس کے لیے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ بند باندے گئے ہیں تو وہ ایشو بھی یہاں سے انشاءاللہ حل ہو چکا ہے وہ بھی کوئی تو فردر اب پوزیشن کی بات ہے کہ گھروں کی کنسٹرکشن کب سٹارٹ ہوگی تو جس طرح ہی وہ سٹارٹ ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ یہاں کے ریٹس بھی کافی اوپر جائیں گے اور کافی چانسز ہے تو ابھی بھی یہاں پر تو کام ہو رہا ہے مطلب پلاتے سیل آؤٹ ہو رہی ہے لوگ لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں وہ تو ایک نیچرل فنانیما ہے جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے پلاتنگ ہوتی ہے تو کوئی لیتا ہے کوئی بیچتا ہے کوئی ہول کرتا ہے کوئی جو ہے وہ جنون بائر ہوتا ہے اس پر گھر کنسٹرکشن کے لیے وہ لیتا ہے تو بہت خوبصورت ویو بہت خوبصورت لوکیشن پر اوپی ایف ہاؤسنگ سکی جسے اوپی ایف ویلی اسلام آباد بھی کہتے ہیں تو مجھے تو بہت پسند آئی کیونکہ یہ مطلب روڈ پر تو میں نے دیکھی تھی لیکن جو ہے ایریل ویو جو ہے اس کی میرے ساتھ نہیں تھی تو وہ بھی آ گئی اور اب تو ساری ویورز کے ساتھ شیئر ہو گئی تو جن جن لوگوں کے پلات ہے یا انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا یہ ان کا جو ہے وہ گلبرگ گرین کی طرف سے انٹرنس ہے وہ سامنے گیٹ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اور بیک سائٹ پہ جو آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ گلبرگ گرین ہے کافی بڑا ایریا ہے ان کا جو آخری زیٹ تک جو ان کے بلاک ہے تو وہ یہاں تک پہنچے ہیں پھر تھوڑا سا چھوٹا سا روڈ ہے پھر دوبارہ جو ہے اوپی ایف فیلی کی جو ہے وہ پلاتنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ ان کا مین انٹرنس ہے بہت خوبصورت انٹرنس اور بہت خوبصورت آرچیٹیکت بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے گول رنگ شیپ میں تو یہ آج کی ویڈیو تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی ورال ویو ہی آپ سمجھ لے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چیلنج پلانٹ کارنر لازمی سبسکرائب کر دے اور بل نوٹیفکیشن بھی ساتھ دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ ان کا مین انٹرنس گیٹ ہو گیا اور یہ وہ روڈ جو ہے وہ سیدھے جا کر پھر گرین گلبر گرین اور ریزیڈنشیا کو کنیک کرتی ہے اور پھر جو ہے اسلامباد ایکسپریس وے کو تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ